ایک کہرے جنگل میں ایک شیر رہتا تھا وہ جنگل کا راجہ تھا اور سب ہی جانور اس سے ڈرتے تھے ایک دن شیر جنگل میں تہل رہا تھا جب اسے ایک خوبصورت زبرہ دکھائی دی شیر اس زبرہ سے پیار کرنے لگا شیر نے زبرہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنا پیار ظاہر کیا اور زبرہ بھی اس سے شادی کرنے پر راضی ہو گئے ان کی شادی ہو گئے اور وہ خوش و خرم جنگل میں رہنے لگے ایک دن شیر شکار پر گیا وہ کئی دن تک شکار کی تلاش میں رہا لیکن اسے کچھ نہ ملا وہ بہت بھوکا اور غصے میں گھر واپس آیا اور زبرہ پر غصہ نکالنے لگا شیر میں الزام لگایا کہ زبرہ اس کی بدخصمتی کی وجہ ہے اس نے کہا کہ جب سے وہ آئی ہے اس کی زندگی میں مشکلات آنے لگی ہے زبرہ بہت غمگین ہوئی وہ نہیں جانتی تھی کہ شیر کو کیسے خوش کر اگلے دن شیر پھر شکار پر گیا اس بار وہ زبرہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا وہ سوچتا تھا کہ اگر زبرہ اس کے ساتھ ہوگی تو اس کی بدخصمتی دور ہو جائے گی شیر اور زبرہ جنگل میں شکار کی تلاش میں چلنے لگے راستے میں انہیں ایک بندر ملا بندر نے انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو کر بھگنا چاہا لیکن شیر نے اسے پکڑ لیا شیر اسے مارنے ہی والا تھا کہ زبرہ نے روک لیا اس نے کہا کہ بندر بے قصور جانور ہے اور اسے مارنا درست نہیں ہے شیر نے زبرہ کی بات سنی اور بندر کو چھوڑ دیا شیر اور زبرہ چلتے رہے تھوڑی دیر بعد انہیں ایک ہرن دکھائی دیا ہرن بہت خوبصورت تھا اور شیر اسے مارنا چاہتا تھا لیکن زبرہ نے پھر اسے روک لیا زبرہ نے کہا کہ ہرن ایک پیارا جانور ہے اور اسے مارنا ظالمانا شیر نے زبرہ کی بات سنی اور ہرن کو بھی چھوڑ دیا شیر اور زبرہ چلتے رہے انہوں نے بہت سے جانور دیکھے لیکن کسی کو نہیں مار شیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اسے سمجھ آ گیا کہ زبرہ پر غصہ کرنا غلط تھا اس نے زبرہ سے معافی مانگی اور زبرہ نے اسے معاف کر دیا شیر اور زبرہ گھر واپس آئے اور خوشی سے رہنے لگی انہوں نے سیکھا کہ کسی بھی جانور کو بے وجہ نہیں مارنا چاہیے کہانی کا سبق یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں کسی بھی جانور کو بے وجہ نہیں مارنا چاہیے تمام جانوروں کی زندگیاں قیمتی ہیں اور ہمیں ان کی جان کا احترام کرنا چاہیے